یہ دیکھے ہیں سب سے پہلے تو آپ سب کا شکریہ کہ آپ لوگ بڑے شارٹ نوٹس پہ آپ نے تکلیف کی آنے کی بیسک پرپس تھا کہ ہم آپ کے ذریعے پبلک کو بتانا چاہیں گے کہ پچھلے دنوں سے یہ برفباری بغیرہ ہوئی تھی پچھلے سالوں کے مقابلے میں پچھلے ایکسپیرینس کو دیکھ کر لوگوں میں بھی شاید یہ تھا شک و شباد کے شاید اس طفح بجلی کی حالت خراب ہوگی پانی نہیں ملے گا روڈز نہیں چل پائیں گی تو مجھے بتاتے ہوئی یہ خوشی ہو رہی ہے کہ ہم آئیڈیال تو نہیں پہنچا پائے لیکن جو ہماری کوششیں تھیں اور جو ہم نے دیورنگ سمر جو ہم نے ساری پرپریشنز کی اور سارے جتنے کنسرن ڈیپارٹمنٹ سے جو کرٹیکل ڈیپارٹمنٹ سے ہمارے پبلک سرویسز کو لے کے اسننشل سرویسز کو لے کے ان کے ساتھ جتنا بھی ہم نے ہونگو کیا تھا اس نے اچھا فروٹ دیا اور آج کی ریٹ میں ہم آپ کو بتا سکتے ہیں کہ قریبن قریبن ایک سٹیشن کو چھوڑ کے 33 کے وی کا جو سٹیشن ہے ہمارا گرنہ کا جس کے بارے میں بھی میں بتانا چاہوں گا کہ اس کے لیے بھی تنگو دو سے کوشش کی جا رہی ہے اس وقت بھی لوگ کام پہ لگے ہیں چار چار فیت برف میں وہ کام کر رہے ہیں اور مجھے یقین دلائے گیا ہے کہ یا تو آج شام کو نہیں تو کل دوپہر تک وہاں کی بھی بجلی رسٹور ہو جائے گی میں کانسٹنٹلی کرنا کے لوگوں کے ساتھ جو وہاں کے لوکلز ہیں ان کے ساتھ کانٹیکٹ میں ہوں جہاں تک ریسٹ او دو ویلی کا تعلق ہے ہمارے جو 33 کے ویے تھی وہ بلکل قریبن قریبن پال فری رہی 11 کے ویے کے اوپر جبوں پہ دکتیں آئیں لیکن وہ 40 طور پر درست کر لی گئی اور قریبن 138 کے قریب یا 140 کے قریب جو ہمارے ٹرانسفارمز وغیرہ بھی ڈیمیج ہوئے تھے ان میں سے بھی 115 کے قریب سارے رسٹور کیا جا چکے ہیں اور باقی کا بھی رسٹوریشن تیزی سے چل رہا ہے ایز آن ڈیٹ ہماری بجلی کی پوزیشن بیٹ ٹو ڈی سیم سٹیج ہے جہاں پہ برفوں سے پہلے تھی اور جہاں تک روڈز کا تعلق ہے ہماری مین روڈز جو ہیں قریبن قریبن سب کلیئر ہو جکی ہوئی ہیں اور انٹیریئر میں کچھ روڈز جو ہیں ان کے اوپر بھی کام تیزی سے چل رہا ہے اور جو ہماری روڈ لینگ تھی ٹوٹل 7627 کلومیٹر پہ جہاں پہ ہیوی سنو فال آیا تھا ان میں سے جو کلیرنسز جہاں پہ ریکوائیڈ تھی وہ 5536 کلومیٹر تھی جن میں سے 4886 کلومیٹر کلیئر کٹ گیا جا چکا ہوا ہے اور وہ جو چھوٹی روڈز ہیں وہ بھی آج شام تک یا کل صبح تک وہ بھی کلیئر ہو جائیں گی پانی کا میں نے چیک کروایا پانی کی کہیں پہ کوئی پرابلم نہیں آئی ہے اور جہاں جہاں پہ بھی بکاس پانی کی پرابلم کا ڈریکٹ کنیکشن ہوتا ہے بجلی کی سپلائی کے ساتھ چونکہ بجلی کی سپلائی اس دفعہ انشور کی گئی اور خاص طور پر جو اسینشل سرسز والی جگہیں تھیں تو وہاں پہ ہر ایک جگہ پہ قریبا پانی پینے کا پانی ساف مہیا کیا جا رہا ہے جو اس کے علاوہ جو مین مقصد تھا کشمیر کے ٹور کا بھی اور آپ لوگوں سے بات کر کر آپ لوگوں کے ذریعے لوگوں تک بات پہنچانے کا وہ یہ ہے کہ جو کوویٹ کا اس وقت ایک سپائک آنی شروع ہوئی ہے اس سلسلے میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں میں لا پروہی بہت آ رہی ہے شاید کچھ ٹی وی چینلز پہ انہوں نے یہ سن کے کہ اومیکرون جو ہے جو یہ نیا ویرینٹ آیا ہے وہ اتنا ڈیڈلی نہیں ہے بیمار کرتا ہے لیکن فیٹیلٹیز اس میں کافی کم ہے تو انہوں نے احتیاط کو بالکل آلموس ختم کر دیا اور اس کے چلتے ہوئے انہیں یہ احساس نہیں ہے کہ اگر ایک ہزار کیسز آتے ہیں کوویٹ کے تو اس میں سے اومیکرون کے کیسز سو سے بھی کم ہیں بلکہ جمہو کشمیر کو لے تو پانچ سات آٹھ نو کیسز آ رہے ہیں جبکہ باقی کیسز جو ہیں وہ اسی ڈیلٹا ویرینٹ کے ہیں جس نے پہلے بھی بہت تباہی کی ہے تو آپ کے ذریعے سے میں پبلک سے بھی گزارش کرنا چاہوں گا کہ اس چیز کو لائٹلی نہیں لیجئے اور اس سے پیشتر کے حالات ان کے لیے خراب ہو جائیں بکہ ہم ان کی سیفٹی کے لیے ورڈ ہیں اور ان کی سیفٹی تب ہی ہو سکتی ہے جب وہ اپنی سیفٹی خود کریں گے اپنی احتیاط خود برتیں گے ہم نہیں چاہتے کسی طرح سے بھی کہ ہم زور زبردستی سے پولیس کو استعمال کریں میجسٹریسی کو استعمال کریں اور زبردستی لوگوں کو ماسک پہنوانا شروع کروائیں یا ایس او پی جو کوویڈ کی جو سٹینڈر اپریٹیو جو پروٹکال ہے اس کو زبردستی منوائیں یہ لوگوں پہ خود منحصر کرتا ہے کہ وہ اگر مسجد میں نماز پڑھنے بھی جاتے ہیں تو کیا اپنی سوشل ڈسٹینسنگ وہ رکھ رہے ہیں یا نہیں رکھ رہے ہیں کیونکہ اگر وہ نہیں رکھتے ہیں اور خدا نہ خاصتہ وہاں پہ کوئی کوویڈ کوئی ہے وہاں پہ نمازیوں میں سے تو وہ وہاں سے وہ انفیکشن لے کے اپنے گھر میں اپنے چھوٹے بچے بڑے بزرگوں تک وہ انفیکشن لے کے آ رہے ہیں تو اگر ان کے گھر میں کل کو خدا نہ خاصتہ کوئی ایسی کوئی ناغھانی موت بھی ہوتی ہے تو اس کی ذمہ داری پھر ان کو سمجھنی پڑے گی لہٰذا آپ کے ذریعے میں ان سے پھر ایک مرتبہ مودوانہ گزارش کروں گا کہ اپنی احتیاط خود برتیے جو کوویڈ کے لیے جو احتیاطی تدابیر بتائی گئی ہیں ان کے اوپر عمل کریں وہ آپ ہی کی حفاظت کے لیے ہیں اور اگر ہم نے دیکھا کہ اس کے باب جو یہ لوگ نہیں مانتے ہیں اور وہ کوویڈ کا جو احتیاط ہیں وہ نہیں برتتے ہیں تو پھر سرکار کو تھوڑا سا شید سکتی بھی کرنی پڑ جائے جو ہم نہیں چاہتے ہرگز نہیں چاہتے اسی موقع پر میں کوویڈ کے بارے میں بھی آپ سے بات کرنا چاہوں گا کہ میں نے سرنگر کے جو مین ہاسپیٹل جو کلیر کیے گیا ہو ہیں کوویڈ کے پیشنٹ کی دیکھ بار کے لیے چاہے وہ ہمارا چیز ڈیزیز ہاسپیٹل ہے یا ایس ایم ایچ ایس ہے ہمارا جی وی سی ہے تو ان سے ان کے جو متلق کا آفیسران ہیں ڈائریکٹر ساہبان ہیں سپرٹینٹ ساہبان ہیں ان سے بات کی جو بھی ارینجمنٹ کیونکہ پیچھے والا جو ہمارا تجربہ رہا ہے اس کو مدنظر رکھتے ہوئے یوٹی کی ایڈمیسٹریشن دسٹرک سرنگر کی ایڈمیسٹریشن اور باقی تمام دسٹرکس کی بھی ایڈمیسٹریشن کشمیر بیلی میں ہی نہیں جمہو پرامس میں بھی پوری طرح سے اس میں تیار ہے کسی بھی سیچویشن کو فیس کرنے کے لیے ہسپتالوں میں سفیشنٹ بیڈز مہیا ہیں سفیشن مقدار میں آکسیجن پلانٹس لگے ہو ہیں اور وہ کسی بھی قسم کی سیچویشن کو ٹیکل کرنے کے لیے کافی ہیں ڈاکٹرز سے بھی ہم نے ڈسکشن کی ہے ان کی کچھ پرابلمز ہیں کہیں پہ ان کی طرح بھی توجہ دی جاری ہے کچھ پرابلمز پوری طور پر حل ہو سکتی ہیں ان کو ہم دیکھ رہے ہیں اور کچھ پرابلم ایسی ہیں جن کے لیے شاید وقت لگتا ہے لیکن ان کی طرف بھی سرکار کا دھیان ہے تو بائی ان لارج ہم کوویڈ کے معاملے میں بھی پوری طرح سے پرپیر ہیں ہیں لوگوں کو گھبرانے کی ضرورت نہیں سوائے اس چیز کے کہ انہیں اپنا دھیان خود رکھنے کی کوشش ضرور کرنی چاہیے اور جہاں تک باقی فسیلٹیز کا تعلق ہے بجلی ہے پانی ہے روڈ ہے راشن ہے اس تمام میں ہر ایک جگہ کے اوپر اس وقت کہیں پہ کوئی پرابلم ہمیں سامنے نہیں آئی اور میں نے بجلی کے ماملے میں تو میں سپیشلی تھانکس ٹو چیف جنجل صاحب میں ان کے وہاں پہ کنٹرول روم میں بھی گیا اور جہاں پہ ڈائریکٹ ان کے کال سینٹر میں جو کالز آ رہی تھی میں خود ان کو منیٹر کر رہا تھا کہ کس طریقے سے کال آئی ہے اس کے اوپر کیا کیا ایکشن ہوا ہیں کس جگہ پہ کس آفصر کو بتایا گیا اور آفصر کیسے اس کو ریاکٹ کر رہا ہے تو جتنے بھی یہ دیپارٹمنٹ ہے متعلقہ دیسٹرک ایڈمیسٹریشن کی سربراہی میں ان تمام دیپارٹمنٹ کا کام جو ہوتی ہوتی ہے لیکن صرف ہسپٹلز کی بات ہے وہاں پہ وائلیشن ہوتی ہے سر ٹکٹ کاؤنٹرز پہ وائلیشن ہوتی ہے سر دیکھیں میں نے پہلے ہی بتایا کہ ہم زور زبردستی کچھ نہیں کرنا چاہیں گے میرے ہسپٹل سپرٹینٹ صاحبان سے ڈائریکٹر صاحبان سے اور کی طرف سے ہیلپ پولیس کو وہاں پہ لائن ڈائر مینٹین کرنے کے لئے نہیں ان کو ڈسپلین میں رکھنے کے لئے میری ایسے سپس بات بھی ہو گئی ہے کچھ مدد جو چاہیے ہوگی ہسپٹل ایتھارٹیز کو وہ ہم دے رہے ہیں یہ واقعی صحیح بات ہے کہ رش آج کی ڈیٹ میں زیادہ تھا کیونکہ پچھلے کچھ دنوں سے لوگ گھروں میں بند تھے تو سڈن لی رش آیا ہے لیکن اس کا بھی مدابع کیا جاتا ہے دیکھیں پیشش کو بھی ہرس سوڈ شوڈ آب بین دیر شوڈ آب بین اینی کرو نا لیکن جون جو جو پرابلم سامنے آتی ہیں اس کے ساتھ یہ نئی چیزیں آ رہی سڈن لی ڈیلٹا آ گیا ڈیلٹا کے بعد کچھ دیر کے بعد پھر اومی کران کہیں پہ ارپت ہوا تو اس کے ساتھ ساتھ جتنی بھی ٹیسٹنگ فیسیلیٹیز بنانی جانی چاہیے وہ بنانی جا رہی ہیں اور یہ ایسا ایک سیچویشن تھی جس کو پری ایمٹ کرنا بھی تھوڑا مشکل تھا لیکن جین کے جو ہیل دیپارٹمنٹ ہے وہ بھی اس طرف کام کر رہا ہے اور سٹیٹ آف دا آرٹ فیسیلیٹیز یہاں پہ بھی جین کے میں بھی کریئٹ کی جا رہی سٹیٹ کی اور خاص طور پر ہمارے ہارٹی کلچر دیپارٹمنٹ پہ لگایا جا رہا ہے پہلی تو بات یہ ہے کہ ایک بھی کنسرنڈ جو ہیں چاہے وہ ایپل گرورز ہیں یا سیلرز ہیں یا مرچنٹ ہیں وہ ہمارے پاس نہیں آئے یہ اخبار میں ایک خبر آئی تھی کہ ایک اخبار میں خبر چھپی کہ ایرانیان ایپل آگیا اور جس دن یہ خبر چھپی ہے اس دن ہم نے اس کا نوٹس لے کر فورا اس کے اوپر پوچھتا سٹارٹ کروا دی ہے کہ اگر ہے ایسا تو کہاں سے آرہا ہے کیسے آرہا اور چیکنگ کے بغیر آرہ تو یہ بات آپ کا کہنا میں ماننے کے لئے بلکل تیار نہیں ہو کہ administration آپ کا کہنے کا مطلب ہے کہ سماغل کروا رہے ہیں ہم کشمیر کے ایپل کو ورلڈ مارکٹس میں اس وقت بھیجوا رہے ہیں ہم اس وقت آج بھی دبائی میں قطر میں چل رہا ہے ہم وہاں سے لے کر یہاں پر آئیں گے سر 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 349 کے مطابق سر کچھ دن پہلے ایک آج شاہد تک جو سر سر پہلے 2017 سے لے 2019 تک کوئی ایسی ریکیوٹ میں نہیں ہوئی ہے سر آپ نے اپنا ہومورک نہیں پورا کی ہے 2014 سے لے کر آج دیکھیں ایسا ہے کہ اس میں cases ویس کر دیا گیا ہوئے تھے اور ہم نے take over کرنے کے بعد اس کے اوپر سیریسلی کام کرنا شروع کیا اور جیسے ہم جمہو میں ایک پریس کانفرنس کے ذریعے میں نے بتایا بھی آج کی ڈیٹ میں جو سپورٹس پرسن فرٹینٹی ہے وہ اتنی خوش ہے پہلی مرتبہ ہسٹری میں پانچ گزٹڈ پوس پر ایر پر ایر ہم نے رکھی سنتے چلیے سنتے چلیے اور اس کے بعد میں ہر سال پچیس نان گزٹڈ آفیسر آرہے ہیں اس کے آفیسر بھی آئیں گے ان کو بھی اگر وہ اپنی کانٹینیو کرتے اپنی پرفارمس کو فیوچر میں بھی تو ان کے لیے ایک اوٹ آف ٹرن پرموشن بھی ہے اور اسی طرح جو ہمارے نان گزٹڈ آفیسر ہیں ان کے لیے بھی کریئر میں دو آف ٹرن پرموشن اس کے لیے رکھی ہیں اگر وہ کانٹینیو کرتے ہیں ہم نے دو ہزار چودہ کے بیچ کو بھی اٹھانا ہے دو ہزار چودہ میں جو کولیفائی کرتے تھے جو جو ہم نے اس میں بنایا ہے جو لائے عمل اس کے بیچ میں جو فٹ ان ہوتے ہیں کیونکہ ہم نے پانچ سائل پیچھے کا دیکھنا ہے تاکہ ہم دیکھیں کہ یہ پلیئر جو ہے کانٹینیو آگے بڑھ رہا ہے ہم نے اس ہی کو آٹسٹیننگ پلیئر وہ ہوتا ہے جو سڈن سپارک نہ ہو جو کانٹینیو چلتے چلتے محنت کرتے کرتے آگے آرہا ہو تو اس کے لیے ہم نے جو کیا ہے اس میں دو ہزار چودہ والے میں بھی جو کوئی ایج کا معاملہ آئے گا اس کے لیے ایک سیپریٹ اثر ہو ہے جس میں اس کے اگزیمشن ملتی ہے